وائے ہندوستان میں اور خوشپو پھیلی جہان میں عقیدت مندوں کی پسند اتر یا غریب نواز صرف رائیڈے چام ڈاٹ کام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسن نوری فرقبر حضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ازوجل آج کس ویڈے میں ہم ایک ایسے صوفی ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جنہوں نے اپنی کرامت سے ایک برامن ہندو لڑکی کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کی سوان حیات اور قرامت سے متعلق معلومات حاصل کریں گے لیکن ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی اسی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جب بیل آئیکن آپ سبی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کر کے گئے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جن صوفی بزرگ ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پرانام حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ نووی صدی حجری کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی خوش مزاز قربہ و فقرہ کے ساتھ ہمدردی کرنے والے مہمان نواز اور سادات و علماء سے محبت کرنے والے بزرگ گزرے ہیں کرناٹک میں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں ان میں سے آپ رحمت اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آل سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب تیتیس واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور ناظرین حضرت اسماعیل شاہ قادر رحمت اللہ علیہ سلطان علاودین بہمنی کی دور حکومت میں کسی سرکاری عہدے پر فائز تھے پھر اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اس عہدے سے ہٹ گئے اور اللہ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں لگ گئے پھر وقت گزرتا گیا اور بہمنی سلطنت کا بادشاہ سلطان ہمایو شاہ ظالم بنا ناظرین تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلطان ہمایو شاہ ظالم ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جو اپنی ریایت پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اسی لئے تاریخ لکھنے والوں نے اسے ظالم کے نام سے پکارا ہے تو بہرحال سلطان ہمایو شاہ ظالم بہمنی کے دور میں جب حضرت اپنے گھر میں رہا کرتے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ ایک ہندو برہمن تھا لیکن وہ ہندو برہمن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی عقیدت وہ محبت رکھتا تھا وہ اور اس کی فیملی حضرت کے پاس جاتے اور حضرت کی باتیں سنا کرتے تھے تو اس ہندو شخص کے ایک چھوٹی سی بچی تھی جو بچپن ہی سے حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتی اور حضرت کی باتیں سنا کرتی تھی جب وہ لڑکی بڑی ہوئی اور بالک ہوئی تو اس کے حسنے کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے اور سلطان ہمائیو شاہ ظالم بہمنی کے دربار میں بھی اس لڑکی کے حسن کا چرچہ ہوا پھر اس ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس پیش کیا جائے تو اسی دن بادشاہ کی سپاہی اس لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور اس لڑکی کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اس لڑکی کے مجبور ماباب نے لاکھ منتے کی لیکن وہ سپاہی لڑکی کو لے کر چلے گئے اس وقت اللہ کے ولی حضرت اسمائل شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کہیں باہر تشریف لے گئے ہوتے ہیں جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے تو اس لڑکی کے ماباب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کو سارا واقعہ سناتے ہیں ماباب کی آہ سن کر حضرت اسمائل شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا پھر حضرت کو اس ظالم بادشاہ پر بڑا جلال آیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ فوراں فوجی لباس پہنتے ہیں اور ہتھیار بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور سیدھا اس ظالم بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ لڑکی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے اور پہچان جاتی ہے اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ کر خڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے حضور میری مدد کریں اور اس ظالم بادشاہ سے میری حفاظت فرمائیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو لے کر اس محل سے باہر نکل جاتے ہیں اور اسے اس کے ماباپ تک پہنچا دیتے ہیں اور اس لڑکی کے ماباپ سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی بچی کو لے کر کے کوئی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی پہچان نہ سکے جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اللہ اکبر تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان یہ کوئی مذہب ذات پات نہیں دیکھتے بلکہ انسانیت دیکھتے ہیں اور یہی سبق ہمیں اسلام سکھاتا ہے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس ہندو برہمن فیملی کو شہر سے باہر بیجنے کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے تین بیٹوں اور اہلیا اور دو خادیموں کے ساتھ تیز گھوڑے پر سوار ہو کر شہر بیدر سے مغرب کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں ظالم باشا کے محل میں سلطان ہمائیو بہمنی بڑے ہی غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑکی کو یہاں سے کون لے کر گیا تو اس کے سپائیوں نے کہا ہمیں کچھ بھی خبر نہیں یہاں کب کون آیا اور وہ لڑکی کیسے باہر نکل گئی ہم نے کسی کو محل میں آتے یا جاتے نہیں دیکھا ناظرین بے شک یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی کہ آپ محل میں داخل بھی ہوئے اور اس لڑکی کی عزت و عبر کی حفاظت کرتے ہوئے اس لڑکی کو لے کر محل سے باہر بھی نکل گئے اور کسی نے آپ کو دیکھا تک نہیں سبحان اللہ یہ اللہ والو کی ایک روحانی کرامت ہے بہرحال اس ظالم باشا کے سپائیوں نے کہا کہ ایسی جرہ صرف ایک ہی مرد مجاہد کر سکتا ہے اور وہ کوئی نہیں بلکہ حضرت اسمائل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی ہے پھر جب آپ رحمت اللہ تعالی کی گھر کی تلاشی لی گئی اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ہندو فیملی آپ رحمت اللہ تعالی کی پڑوسی ہی تھی تو یہ شک یقین میں بدل گیا کہ ان لوگوں کی مدد حضرت اسمائل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی نے کی ہے تو سلطان ہمائیو ظالم بہمنی نے اپنے سپائیوں کے یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور حضرت اسمائل قادر رحمت اللہ تعالی کو پکڑ کر کے لے آؤ اگر وہ نہیں مانیں گے تو انہیں وہیں جان سے ختم کر دینا پھر ایک فوجی گروپ آپ رحمت اللہ تعالی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا پھر وہ فوجی گروپ آپ رحمت اللہ تعالی کو تلاش کرتے ہوئے حضرت کے قریب پہنچ گیا اور وہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے وہ لوگ حضرت اسمائل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی پر حاملہ کرنے لگتے ہیں پھر آپ رحمت اللہ تعالی کی یہ کرامت دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی ایک تیر چلاتے ہیں تو وہ ایک تیر کئی سارے سپاہیوں کو ہلاک کر دیتا ہے اسی طریقے سے کئی سپاہی ہلاک ہو گئے جو بچے ہوئے سپاہی تھے وہ اپنی ہار مانتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور حضرت اسمائل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی اپنے اہل و ایال کے ساتھ گھڑواری شریف پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ ناظرین آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی نیکس ویڈیو میں ہم حضرت اسمائل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی کا وصال کب ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ کے قریب ایک تالاب ہے اور اس تالاب کی کیا کرامت ہے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے اور آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں کون سی مزار کس کی ہے اس کے تعلق سے بھی پوری جانکاری کریں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آیا ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت اسمائل شاہ قادر رحمت اللہ تعالی کے وصالے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول اطاف فرمائیں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و مرادوں کو پوری اطاف فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میری ویورس میرے سسکرائبرس میرے دوست عباب اللہ تعالی ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و مرادوں کو پوری اطاف فرمائیں اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفاء کاملہ واجل اطاف فرمائیں اور جو لوگ پریشان حال گئے ان کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ کرزدار ہیں اللہ تعالی ان کی غیبی مدد اطاف فرمائیں اور جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال اطاف فرمائیں اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر آمین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آمین کہنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں کیا پتا کہ اس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتی مراد دعائیں پوری ہو جائیں اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ